بسم اللہ الرحمن الرحیم عام توڑیں گے بسم اللہ بسم اللہ آرام سے الحمدللہ الحمدللہ عام دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اور کتنے ہی پیارے لگ رہے ہیں اور یہ والا اس کا وزن کتنا ہوگا بھائی جان اس کا ایک کلو ہوگا ایک کلو کا ہوگا یہ اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ پاکستانی عام جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور وہ بھی ملتانی عام ابھی الحمدللہ میں ملتان میں ہوں اور ملتان میں ابھی ایک چھوٹے سے باغ میں آیا ہوں اور یہاں پہ مینگو کی بڑی ہی زیادہ ورائٹی ہے تو سب سے پہلے یہ والا عام ہے بھائی جان یہ کون سا ہے یہ الماس ہے یہ سب سے وزن میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ مینگو جو ہے الماس ہے اور یہ وزن میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ والے کو بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلو کا یہ عام ہوگا الحمدللہ الحمدللہ آج ہم عام کے باغ دیکھیں گے عام کی مختلف اقسام دیکھیں گے ہار ویسٹنگ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس باغ سے شروع کرتے ہیں یہ والا ہو گیا الماس اور اس کے علاوہ جی چلتے جائیں اور ہمیں دکھاتے جائیں یہ دیکھیں واہ الحمدللہ یہ چونسہ یہ چونسہ یہ کونسا چونسہ ہے موسمی چونسہ اور یہ موسمی چونسہ ہے اس کو ایک ہفتہ ہو گیا مارکیٹ میں آتے ہوئے ایسا ہی ہے بھائی جان اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ لیٹ چونسہ ہے یہ لیٹ چونسہ ہے تو یہ ہے جی لیٹ چونسہ یہ کب شروع ہوگا یہ اب کتوں مہینہ چل رہا ہے جون کا لاسٹ ہے ابھی جون کی آج ستائیس طریقہ یا اٹھائیس ہے ایک مہینے بعد شروع ہوئے گا یہ جولائی کے آخر میں شروع ہوتا ہے تو یہ والا چونسہ جو ہے یہ جولائی کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور اسے چٹا چونسہ بولتے ہیں سفید چونسہ جی بالکل زبردست زبردست ماشاءاللہ پھال جو ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے جی اور کونسی نسل ہے آپ کے پاس یہ والا شان خدا ہے یہ شان خدا ہے جو ادھر آپ نے لگایا ہوا تھا جی تو اس کا رنگ جو ہے لال ہوتا ہے یہ ہے جی شان خدا یہ ریڈ کلر کا ہے اوپر سے یہ دیکھیں کتنا پیارا رنگ ہے اس کا تو مجھے آموں کی چند ایک اقسام کا پتہ تھا آج یہاں آکے پتہ چلا ہے کہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں یہ بارہ نمبر ریٹال انوار ریٹال جسے بولتے ہیں وہ اور ہے یہ بارہ نمبر ریٹال وہ بہت زیادہ پھل پڑا ہوئے ہیں یہ لیٹ ہوگا یہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا سفید چونسے کے ساتھ سب سے مہنگی ورائٹی کونسی ہے سب سے مہنگی ورائٹی وہ یہ جو لیٹ چونسا ہے لیٹ چونسا نہیں اسے میں مہنگی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دو ازار چار ازار رپے کلو والا بھی کوئی عام ہوتا ہے ایسا ہے کوئی نہیں ہے یہ بارہ نمبر ریٹال اور چھٹے چونسے کا اور موسمی ان تین ورائٹیوں کا سب سے تید ہوتا ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ والا کالا چونسا ہے وہ والا کالا ہے ایک موسمی چونسا ہو گیا ایک سفید چونسا ہو گیا اور ایک کالا ہو گیا تین کسمیں ہو گئی چونسے میں تو یہ والا جی کالا چونسا ہے یہ والا جو ہے زبردست یہ دیکھیں واہ جی واہ کیا خوبصورت یہ پک رہا ہے اوپری یہ جو آپ پکاتے ہو وہ لگا کے کیا لگاتے ہیں پکار پیٹ لگاتے ہیں جی چین پوڑی بھی ہوتی ہے دوسرا پتھر والا مسالہ بھی ہوتا ہے جو مسالہ لگا کے آپ پکاتے ہو اور جو درخت پر پکتا ہے درخت والا زیادہ مزے کا نہیں ہوتا فوراں کھالو تو مزے کا ہے دو گھنٹے پڑھا تو نرم ہو جاتا ہے جو مسالے سے پکایا جاتا ہے وہ خراب اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ آپ لوگ کچھا توڑ کے پیک کرتے ہو اس میں مسالہ رکھتے ہو تو وہ تین دن سفر کرنے کے بعد بھی ٹھیک رہتا ہے اور اگر آپ درختوں سے یہاں پر پکا ہوا ہی اتاریں گے تو جب وہ گرمی میں سفر کرے گا تو پھر وہ خراب ہو جائے گا ایسا ہی ہے لیکن ہوتا مزے کا وہ ہی ہے جو قدرتی طور پر اوپر پکتا ہے وہ فوراں کھالو تو مزے کا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ دو گھنٹے پڑھا رہے تو پھر اس کا زیادہ خراب ہوتا ہے میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ جو مسالہ لگا کے پکاتے ہیں عام کو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جبکہ قدرتی طور پر اگر اوپر پکے تو زیادہ مزے کا بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کوئی کیمیکل بھی اس میں یوز نہیں ہوتا تو آج پتا جو ہے وہ چل چکا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پیکنگ کرتے ہیں تو کچھے عام کی کرتے ہیں اس میں مسالہ رکھ دیتے ہیں اور تین سے چار دن جو ہے وہ پکنے میں لگ جاتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں پکنے میں چار دن اور چار دن میں یہاں سے پورے پاکستان میں یا باہر بھی کہیں بھیجنا ہو تو چار دن میں وہ چلا جاتا ہے پہنچ جاتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جب پیٹی کھولتے ہیں تو وہ پکا ہوا نکلتا ہے اور یہاں سے اگر یہ پکا ہوا ہی پیک کریں گے تو پھر خراب ہو جائے گا رستے میں یہ کونس ہے بھائی جن مسلی چونسا یہ ابھی جو شروع ہے چونسا وہ والا چونسا ہے زبردست الحمدللہ یہاں پہ بہت زیادہ پھال لگا ہوئے تو وہ والے آم جو ہیں وہ پک رہے ہیں اوپر ہی پیلے ہو رہے ہیں یہ کونسا ہے یہ بھی لیٹ چونسا ہے یہ بھی لیٹ چونسا ہے ماشاءاللہ سبردست اس کو آپ بار میں مہینے تکار کھڑا کار سکتے ہیں یہ گرے گا نہیں یہ درخت سے گرے گا نہیں درخت سے نہیں گرے گا بار میں مہینے تکار کھڑا کار لیٹ چونسا جو ہے ٹھیک تو یہی ہے جو لیٹ تاک آخر تاک آتا رہتا ہے مارکیٹ میں اس کو صرف مکھی لگتی ہے اس کو ڈبے ٹانگ دو مکھی مار جاتی ہے یہ نہیں گرے گا نیچے ٹھیک اوپر پکتا ہی نہیں اوپر نہیں پکتا یہ اوپر نہیں پکتا یہ یہ پٹو کے مسالہ لگا ہوگا پکے گا ایسے نہیں پکے گا ایسے نہیں پکے گا اس کو دیس دن رکھ دو یہ نرم ہی نہیں ہوئے گا اچھا اس کو مسالہ لگا ہوگے پھر یہ نرم بھی ہوگا تو جو لیٹ چونسہ ہے یہ درخت کے اوپر پکے گا ہی نہیں اوپر یہ تیار ہی نہیں ہوگا جب بھی آپ اسے توڑیں گے تو پھر مسالہ لگائیں گے تب ہی یہ تیار ہوگا اور یہ جو ہے دسمبر تک چلتا ہے یہ والا مہنگو ماشاءاللہ پودا کتنے کا دیتے ہیں ادھر کون سا والا سب سے مہنگا پودا کون سا والا ہے سب سے مہنگا یہی لیٹ چونسہ ہے لیٹ چونسہ یہ دیسی ہے یہ بھی کالا چونسہ ہے اور ایک چیز مجھے اور بتائیں کہ ان کی پہچان کیا ہے مختلف کی کالے اور سفید چونسے اور دوسرے میں کیا فرق ہے ان عاموں میں دیکھنے میں دیکھنے میں یہ دیکھو یہ کالا چونسہ یہ کالا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ گاڑا سبز ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالا چونسہ جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ سبز ہے گاڑا سبز ہے اور سفید جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ہوگا اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سفید سفید ہی ہوئے گا باروں یہ آگیا جناب دیسی جو ہماری طرف بھی ہوتا ہے اچاری عام جس کا زیادہ تر ہوتا ہے تو یہ بھی کالا چونسہ ہے تو درختوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے ہر طرف الحمدللہ ابھی جو درخت کے اوپر پکے ہوئے عام ہیں وہ ٹرائی کریں گے تو بھائی جو ہے یہ درخت پہ چاڑ کے وہ والے جو پکے ہوئے عام ہیں وہ اتاریں گے الحمدللہ الحمدللہ دو آگئے جی الحمدللہ رنگی بڑا پیارہ ہے تو الحمدللہ یہ والے عام توڑے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے کہ اگر خود گریں یہ درخت سے تو کیا مسئلہ ہے نرم ہو جاتا ہے کھانے کا کعبہ نہیں ہے جو خود گرتے ہیں وہ مزے کے نہیں ہوتے ہیں پکے ہوئے خود اوپر جا کے توڑیں آرام سے کونٹی سے نیچے اتاریں وہ مزے ٹھیک تو اگر یہ خود گر جاتے ہیں زمین پہ نیچے نرم ہو جاتے ہیں پکار ہو جاتا ہے اور جو اندھیری سے گر جاتے ہیں وہ اچار کے لیے کچھے دے دیتے ہیں ہاں کچھے دوس والے لے دیتے ہیں اچار والے لے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو باہر گرمی بہت زیادہ تو بھائی کتنا یہ باغ ہے کتنے ایریا میں ایک اکڑا دو اکڑا کتنا ہے یہ تین تین اکڑا دیڑ اکڑا دیڑ اکڑا تو کتنے کا لیے یہ آپ نے یہ پورا ایک لاکھ کا لیے ایک لاکھ کا لیے دو مہینے پہلے لیا تھا دو مہینے پہلے لیا تھا جی اور خود کی دکان لگائی ہوئی یہ ادھر خود کی دکان لگائی توڑتے خود دوں پکاتے خود دوں بیچتے خود دوں سندہ بات تو کس طرح کلو ادھر بیچتے ہیں آپ چونسا ہے نا ڈیٹھ سو روپے کلو بیچ رہا ہوں دوسری ایک سو بیس روپے جی جو انوالٹار اور وہ جو موٹے والا تھا سب سے وزنی وہ اس کی ڈیمانڈ کام ہے ہم سو روپے کلو بیچتے ہیں وہ سو روپے کلو ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے اچھا چونسا ہی ہے ہاں موسمی چونسا انوالٹار بھی اچھا ہے انوالٹار بھی اچھا ہے گیا دا موسمی چونسا چونسا چلتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جتنا بھی ہو اتنا کام ہے تو اگر چونسا یہاں سے آپ سے پیٹیاں پیک کروا کے لے جاتے ہیں پھر وہ کس طرح ہے وہ ہزار پے کی پیٹی اور کتنے کلو اس میں ہوتا ہے اس میں نو کلو آئے گا نو کلو آئے گا ہزار پے کی پیٹی چونسے کی تو یہاں پہ سکنجوی آ چکی ہے بسم اللہ الرحمن لیں بھائی جان بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ بھائی جان یہ ڈیڑھ اکڑ میں کتنے پودے ہیں چالیس پودے ہیں ستائی سٹائی سو روپے کا ایک پودے آپ کو پھڑ گیا ایسا ہی ہے اور کتنے کلو تقریبا آم اتر جاتے ہیں ایک پودے سے ایک پودے سے پانچ من بھی ہے دو من بھی ہے چھ من بھی ہے سات من بھی ہے کم از کم دو من نکلاتے ہیں کم از کم دو من نکلاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے داس من چالیس پیٹی ایک پودے سے نکلاتے ہیں جو زیادہ بڑے اس میں سو پیٹی بھی ہو جاتی ہے اور محنت بھی ہے نا ساتھ میں دو مہینے ہو گئے لیے ہوئے اور دو مہینے اور چلیں گے ابھی چار مہینے میں تو یہ والے ہیں شانِ خدا سرخ رنگ ہے ان کا اوپر سے یہ بھی میٹھے ہوتے ہیں چونسے کی طرح سب سے میٹھا عام کون سا ہے سب سے میٹھا عام دوسری ہے دوسری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی یہ والا عام جو قدرتی طور پر پکا ہویا یہ ٹرائی کریں گے یہ جو آپ مسالہ لگا کے مکاتے ہیں اس سے مزے کا ہے اس میں جسم میں گرمیش نہیں ہوتی اس میں جو مسالے والا ہوتا ہے وہ اندر جلن کرتا ہے اس کو تھارو فریجی میں رکھو پھر وہ صحیح ہو جے گا یہ ملا زیادہ پکا ہوگا ہے یہ سخت ہوگا ہے یہ سخت ہے یہ زیادہ مزیک ہے اس کو ایک دن سفر بھی کرا سکتے ہوگا اس کو سفر نہ کرو تو انتر ہی کھالو تو مزہ نہیں ہوگا دو عام میں نے کھایا ہے ایک زیادہ پکا ہوا تھا ایک تھوڑا ٹائٹ تھا پکا ہوا تھا دونوں ہی مزیک ہیں لیکن زیادہ مزہ جو ٹائٹ تھا اس کا ہے اور بھائی جان نے وہ جیب میں رکھا ہوا تھا مجھے یہ فرق بتانے کے لیے ایسا یہ ہے میں نے کہاں دن دور سے کھائیں گے پتہ تظلیں کھائیے کھائیے بہت شکریہ بھائی جان میں لوکل رستے پہ آ چکا ہوں یہاں پہ دونوں طرف باغ ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام توڑیں گے بسم اللہ الحمدللہ یہاں پہ عام جو ہے نا یہ اتنی اوپر نہیں ہے نیچے نیچے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشا اللہ ماشا اللہ زبردست اور یہ چونسا ہے موسمی چونسا اور ہماری طرف جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے عام ہوتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ کافی بڑے بڑے عام ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بھی عام کے درخت پہ چڑ گیا ہوں اور یہاں پہ جو اوپر اوپر ہیں عام وہ توڑے جا رہے ہیں اور بلکل بھی ہوا نہیں چل رہی ہے بہت ہی زیادہ جرمی ہے ایک اور میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ فوم ہے اس توڑے میں اور بلکل اس پہ عام پھیکے جا رہے ہیں تاکہ عام جو ہے وہ زخمی نہ ہوں اور بلکل اس پہ چڑ گیا 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 موسیقی موسیقی تو یہ بنی ہوئی ہے جس میں آم جو ہے وہ فسا لیتے ہیں توڑنے کے لئے اور یہ آم دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے ساتھ میں اور کتنی بڑی ٹہنی ہے جس پہ یہ لگا ہوئے بسم اللہ یہ پھینک لیں تو درخت پہ چڑھنے کا ایک رول ہے کہ پاؤں جو ہے ٹہنی کے یہاں پہ رکھنا ہے جو ٹہنے کے پاس لگی ہوئی ہے اگر اس طرف رکھیں گے تو کمزور ٹہنی جو ہے اور ٹوٹ جائے گی اور بندہ گر سکتا ہے تو پاؤں جڑ میں رکھنا ہے تنے کے بالکل ساتھ ادھر بائی جان کتنے پرسنٹ ہوئی ہے اس دفعہ صرف اس کی وجہ کیا بنی ہے وجہ یہ موسمی راتی تبدیلی اور مارچ میں درجہ رہا چالیس ڈگری پہ چلا گیا ہے اس سے پھول پھول سے پھل لگ رہا ہوتا ہے بریق سا پھل ہو چھوٹے چھوٹا وہ زیادہ جیسے دھوپ پڑی ہے تو وہ نیچے گر گیا جل گیا سارا گندوں بھی خراب ہو گئے سارے اس کی بیوست پیداوار دس مند بارہ مند فیہ پہ لائی ہے اور یہ عام تو بالکل تباہ ہو گیا ہے اس دفعہ جو عام ہے اس کی پیداوار پندرہ پرسنٹ ہوئی ہے بس تو یہ سارا کچھ جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے گرمی جو ہے ہر سال پہلے سال سے بڑھتی جا رہی ہے اور پہلے شروع ہو جاتی ہے پڑھنا ایسے ہی ہے بھائی جان ایک مینہ پہلے شروع ہو جاتی ہے ایک پودے سے کتنی پیداوار تھی پہلے اور اب کتنی ہے پہلے ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو پیٹی پیداوار تھی تھی پودہ اب یہ وہ ڈیڑھ سو اور دو سو پیٹی اور یہ بارہ پندرہ پود ہو گئے کتنی کم ہو گئے اور ایک پیٹی میں کتنے کلو ہے ایک پیٹی میں دس کلو عام آتی ہے آپ کے جتنے بھی عام ہیں یہ کراچی جاتے ہیں تو کراچی میں کیا ریٹ ملتا ہے آپ کو پر پیٹی کراچی میں آٹھ سو سے لے کے ایک ہزار روپے لکھ پیٹی پیٹی ہے دس کلو والی چونسا یہ پیٹی ہیں جو ہیں ان کا خرچہ بھی پڑتا ہے اوپر لیبر کاؤسٹ بھی پڑتی ہے اور جو گاڑی جس پہ بھیجتے ہیں اس کا کرایا بھی پڑتا ہے پھر جا کے یہ سیل ہوتی ہے آٹھ سو سے ہزار تک یہ پورے سال ہم اس پہ محنت کرتے ہیں کھات بھی دو دفعہ ڈالتے ہیں تین دفعہ اسپریے ہوتا ہے اور اترہ مہنگا اسپریے ہے اور اس کی کانٹ شانٹ اس کا پانی اس کی گوڑیاں وغیرہ یہ پورا خرچہ ہم پورا سال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب پھر لگتا ہے اس پہ لیبر کا اس کی تنخواہ ہو گئی ان کی کھانا ہو گیا تین ٹائم کا اور یہ پیٹیاں ردی پھر کرایا پھر جا کے ہمیں آٹھ سو سات سو ہزار تک ملتا ہے اور ہمارے پلے جو پڑتا ہے بقایا جاد وہ ہوتا ہے دو سو اور تین سو تو الحمدللہ درخت سے اتارنے کے بعد چوکریوں میں بھرا جاتا ہے آم کو بسم اللہ مجھل کیاڑا ایسے اڑھا دیا جاتے ہیں عام کو اور یہاں پہ پیکنگ ہوتی ہے یہ جو آپ مارکہ دیکھتے ہیں نا پیٹیوں پر ایسے لگایا جاتا ہے پینٹ کرنے کے بعد اخبار لگائی جاتی ہے پیٹی میں مسالہ نہیں لاندے مسالہ نہیں لاندے مسالہ نہ لاؤ تو پیٹی چباند کر کتے دیں کنے دن آج پاک جاندے مسالہ نہ لاؤ تو تین چار دن پاک جاتا ہے تو یہ دو دن لیٹ پکتا ہے مسالے کے بغیر پاک یہ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پیٹیوں میں آم جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں ہم جب بھی کوئی فروٹ کی پیٹی لیتے ہیں تو نیچے والی جو تیہ ہوتی ہے نا اس میں سیبوں آم ہوں وہ خراب نکلتے ہیں تو میں نے آج یہاں پہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ پیکنگ میں جو ہوتا ہے نا وہ ایک جیسے آم ہی ڈالے جاتے ہیں تو جو فروٹ پیٹی کے نیچے خراب ہوتا ہے وہ زیادہ دیر پیٹی پڑا رہنے سے خراب ہوتا ہے آم جو ہیں سارے بلکل ساتھ اتھرے ڈالے جا رہے ہیں ہوری میں سے چی ساتھ اتھرے ہیں للاہ اتھر اس آج جو ہوتا ہے پر نیوڑا نکی مسئلہ ہے تو چھوٹے تو یہ چھوٹے اور خراب آم جو ہیں وہ اس طرف نکالے جاتے ہیں ان کا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی سیل ہوتا ہے اچار کے لیے یا کیسے کھانے کے بھی ہوتے ہیں کام قیمت میں ہوتا ہے وہ وہ کام قیمت والا ہے اس کو بھی بعد میں پیٹیوں میں ڈالا جائے اور وہ سستے میں بکے گا وہ خواستہ کام ریٹ میں تو یہ بسیکلی گریڈنگ ہو رہی ہے جو چھوٹے آم ہیں وہ اس طرف ہیں اور ان کی بھی بعد میں پیٹیاں بنائی جائیں گی اور یہاں پہ بھائی جان آخر میں پیٹیاں جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں تو ہم نے اچار کے لیے آم جو ہیں وہ توڑے ہوئے اپنے گاؤں میں لیکن یہ سارا پروسس جو ہے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آمو کا امید کرتا ہوں کہ آپ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے دیکھا ہوئے یہ سارا تو پھر بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم پر مل سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیہ آتا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرتی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ